درکی کی تصویر دیکھنے کو نہ ملتی ہوتی تو وہ شیمپو کی بوتلوں پر جا جا کے دیکھتا جو تھرکی نوجوان ہیں ایسا ہے وہ جواب کیا کہے گا مولی صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہو جس کے کچھرا کنڈی میں جا کے پتھر کے نیجے چھپا کے رکھ دی میں نے وہ اب اس کی یہی فلم تھی روزانہ آکے اس کو دیکھ کے کیا ہوتا تھا کہ چونکہ ان کا اپنا چینل نہیں ہے نا اس لئے ان کے لیے کیا ہے حرام ہے اور لوگوں پر اس کے دروازے بند کر رہے ہیں یہ مول بھی ہے میں نے کہا یار جب حلال کا ہو تو بھی تنس اور حرام کا ہو تو بھی تنس تو گدے والا لطیفہ ہی ہے پھر ایسے موقع کے لیے گدے والا لطیفہ وہ لطیفہ میں سناتا ہوں لیکن ایک ٹیکنیکل بات اور بھی کر لو کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ چینل کی ارننگ اگر حرام بھی ہو تو بہیائی تو آپ پھیلا رہے ہیں نا اس کا ایک جواب تو میں نے پہلے دیا کہ اس میں نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی جس کا چینل ہے بلکہ نسبت اس کمپنی کی طرف ہوگی جس نے یہ اشتہار بنایا جیسے آپ نے دکان کرائے پر دی اب اس نے کسی لڑکی کو لاکر بٹھا دیا تو جو بٹھائے گا اس کی طرف نسبت ہوگی آپ کی طرف نسبت نہیں ہوگی دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہیائی والا کی بات اس وقت بھی درست ہوتی جب یوٹیوب پہ بہیائی نہ ہوتی صرف آپ کے چینل پہ ہی ایڈورٹائز آ رہے ہوتے ہیں اب بہیائی کا جو لیول ہے نا وہ لوگوں کا اتنا بلند ہو چکا ہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو کہیں کسی شخص کو کوئی لڑکی کی تصویر دیکھنے کو نہ ملتی ہوتی تو وہ شیمپو کی بوتلوں پہ جا جا کے دیکھتا جو تھرکی نوجوان ہیں ہم جس آدمی نے دکان پہ بوتل رکھی ہوئی ہے اس کو جا کے کہتے کہ تُو شیمپو کا بزنس چھوڑ دے کیونکہ اس پہ لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں لمبے کھلے وے بال ہوتے ہیں دھرکی لوگ جا جا کے بدنظری کر رہے ہوتے ہیں ان کو گناہ مل رہے اور تُو بہیائی پھیلانے کا ذمہ دار ہے دکان والا وہی دلائل دیتا ہے جو ہم یوٹیوب کے مونیٹائزیشن کے جائز ہونے کے دلائل دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی میں نے لڑکی کی نہ تصویر بنائی نہ میں نے اس پہ چھاپی نہ میں تصویر بیچنے کے پیسے لے رہا ہوں میں پیسے شیمپو کے لے رہا ہوں شیمپو کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے لے رہا ہوں اور شیمپو بیچنے کے پیسے لے رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ ٹھیک ہے تُو پیسے شیمپو کے لے رہا ہے لیکن یہ شیمپو کی بوتل جب تُو لوگوں کو بیچ رہا ہے تو کمپنی بے ہیائی پھیلانے کے لیے تیری دکان کا استعمال کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے کہ بوتل نے تیری دکان پھیلا کے رکھ دی اس نے جس میں لڑکیوں کی تصویریں تو تُو بے ہیائی پھیلانے کا ذریعہ تو بن رہا ہے نا اب وہ کتنی بھی تقریر کرے کہ میں ذریعہ نہیں بن رہا بھائی میں تو شیمپو کے پیسے لے رہا ہوں آپ کہیں پھر بھی پھیل تو رہی ہے نا جس نے لڑکیوں کی تھرک پوری کرنی ہوگی نا وہ جا کے پارن موویز دیکھ رہا ہے آج کل جا کے وہ توائب خانوں میں جا رہا ہے نائٹ کلبوں میں جا رہا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ شیمپو بے بنیوی بوتل وہ پرانے زمانے کے لانڈے لپاڑے یہ کام کیا کرتے تھے ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو کچھ مخصوص قسم کے لڑکے ہوتے تھے اسکول میں بلکل کلاس میں پیچھے بیٹھتے تھے وہ انہیں کہیں کسی کو کوئی فوٹو مل گئی نا لڑکی کی وہ سب بیٹھ کے اجتماعی اس پہ غور افگر کر رہے ہوتے تھے بیٹھ کے ہر کلاس میں اسکولوں میں ایسا ہوا کر کچھ لڑے لپاڑے غلط قسم کے وہ بیٹھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے اب وہ زمانہ کیا ہے ایک دھرکی نے مجھے بتایا دھرکی تو نہیں کہنا چاہیے چار اچھا آدمی ہیں وہ بچپن کی غلطیاں تھی اس نے مجھے بتایا کہ مختی صاحب ایسا دور تھا کہ میں نیا نیا بالے ہوا تو مجھے کہیں کوئی تصویر مل گئی کوئی لڑکی کی تصویر نا پڑی بھی تو نیم برہنہ لباس تھا اس کا کہہ رہے میں نے وہ سنبھال کے کچھرا کنڈی میں جا کے پتھر کے نیجے چھپا کے رکھ دی میں نے وہ اب اس کی یہی فلم تھی روزانہ آکے اس کو دیکھ کے کیا ہوتا تھا خوش ہوتا تھا یہ وہ دور تھا اور کہہ رہے پھر اس پہ توبہ استفار کرتا اللہ سے یہ میں نے کیا گیا مجھے اسی محلے کے ہیں شروع میں میں نے تھرکی اس لئے میں نے رجوع کیا وہ بولے کہ مولی صاحب میں نے اپنا واقعہ تو وہ اب بڑا دیندار ہے ماشاءاللہ ادھر ہی رہتا ہے نیک آدمی وہ اپنا واقعہ مجھے اس لئے بتا رہا تھا میں نام بھی بتا دیتا ہے لیکن وہ سمجھ جائے گا بولے کہ مولی صاحب اتنا کیوں ایکسپلین کر رہے ہو حالانکہ یہ اس کی تعریف ہے اس زمانے کے لحاظ سے اس زمانے کے لحاظ سے کیا یہ ہے کہ اتنا نیک آدمی ایک تصویر دیکھ رہا ہے تو وہ استعبار کر رہا ہے اس زمانے کے لحاظ سے ورنہ تو یہ بھی برا عمل ہے ایسا نہ ہو آپ یہ کام شروع کرتے ہیں کہ محتی صاحب کہنے بڑا نیک آدمی ہے تو اب یہ لطیفہ ہے یا نہیں ہے اب جس نوجوان نے یہ کرنا ہوگا وہ یوٹیوب کے اشتہار نہیں دیکھے گا بھائی وہ سمجھ رہے ہو اب اس نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ میں لڑکیں آ رہے ہیں اب وہ اس کے لیے بہیائی کے راستے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں تو اس پہلو سے بھی اگر غور کیا جائے تو پھر اس کی مونٹائزیشن پر پابندی لگانا اس کو ناجائز قرار دینا سوائے لوگوں کے مو سے نوالہ رسک چھیننے کے اس کا اور ریزلٹ نتیجے کے تبار سے کوئی اور مطلب بنتا نہیں ہے سمجھتے ہیں کے نہیں سمجھتے ہیں تو اس لیے مونٹائزیشن جائز ہے ہماری رائے یہی ہے اور اپنے لیے نہیں ہے اللہ کی قسم کہ اپنے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہوں